بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لکھنے کی مہارت تو چلیں آئیں اس پیج کے اوپر چلتے ہیں اس پیج پر ہم پڑھیں گے علیف آ آ سے بننے والے الفاظ اور اس کے متعلق کچھ سوالات ہم پہلے بچے سے پوچھیں گے جیسا کہ آپ کو اس پیج کے اوپر کچھ تصویریں نظر آ رہی ہیں جس میں علیف آ اونٹ علیف آ انگور علیف آ انار علیف آ اخبار علیف آ انڈا دیا گیا ہے اسی طرح سے آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آ انگور میں کتنی مرتبہ علیف آ رہا ہے بچے علیف کی آ کی آواز آپ کو بتائیں گے کیونکہ بچہ علیف کو پہچانتا ہے اس لیے جہاں جہاں علیف لکھا ہوا اسے نظر آئے گا وہ اس کی آواز کو بھی اچھے طریقے سے ادا کر سکے گا آپ بچہ آ انگور میں علیف دیکھے گا پہچانے گا اور پھر اس کو بولے گا اس کے بعد آ انار میں علیف انار دو مرتبہ علیف آیا ہے بچے جہاں جہاں علیف آئے گا اسے سرکل کریں گے اسی طرح سے آ اخبار میں بھی دو مرتبہ علیف آیا ہے بچے علیف کو سرکل کرتے جائیں گے اس کے بعد آ انڈا انڈے میں بھی دو مرتبہ علیف آیا ہے بچے اس کو سرکل کریں گے اب بچے علیف کو پہچانے لگ گئے ہیں اور جس حرف میں جتنی مرتبہ اٰ کی آواز آئی ہے بچے اتنی مرتبہ رپیٹ کریں گے جیسا کہ آنگھوس تو علیف ایک مرتبہ آیا ہے تو یہاں پر بچے ایک مرتبہ آ کی آواز نکالیں گے آ انار انار میں کتنی مرتبہ آیا ہے دو مرتبہ تو یہاں پر بچہ کیا کرے گا آ آنار اور اخبار میں بھی دو مرتبہ آ آ اخبار انڈ dah میں بھی دو مرتبہ اس طرح سے بچے علیف کی آواز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے چلیں اب ہم علیف کو لکھنا سیکھیں گے dear teachers آپ بورڈ کے اوپر ایک نکتہ لگائیں گی اور نکتے سے شروع کرتے ہوئے اوپر سے نیچے کی طرف سیدھی لائن اوپر سے نیچے کی طرف سیدھی لائن آپ نے یہ پریکٹس دو سے تین مرتبہ بچوں کے سامنے کر لی ہے تاکہ بچے آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ نے شروع کہاں سے کیا اور ختم کہاں پہ کیا اب آپ نے جوید پوپلیشرز کی طرف سے پروائیڈ کردہ ورک بک کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کو پریکٹس کے لیے کام دینا ہے کہ وہ نکتوں کو ملاتے ہوئے علیف لکھے کچھ کام آپ کلاس میں کروائیں گے کچھ اپنے homework کے لئے دیں گے اس طرح سے بچہ علیف لکھنے کے قابل ہو جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا آپ نے اس سے بہت کچھ سکھا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ موسیقی موسیقی